یہ دنیا رنگوں سے بھری ہوئی ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے جب آپ دنیا گھومنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ دکھائی بھی دے گی ایسے ہی رنگوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں کم ہی لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ چھتیس گڑ بھارت کے سب سے خوبصورت راجیوں میں سے ایک ہے چھتیس گڑ کی سندرتا میں چار چاند لگاتے ہیں یہاں کے جھرنے ان جھرنوں کو دیکھے بنا چھتیس گڑ کی یاترہ آدھوری ہے تو دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھتیس گڑ کے چھے خوبصورت جھرنے اور نمبر تین اور چار تو اتنے زیادہ خوبصورت جھرنے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بدیسی سیلانی بھی آتے ہیں تو دوستو بیڈیو کو آپ انتے تک دیکھتے رہیے کیونکہ بیڈیو بہتی انٹریسٹنگ اور نولیج فل ہونے والی ہے مگر بیڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں ہوں آپ کا دوست دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکے ڈسکاوری فیکٹ بیڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل پر نائے ہیں تو چینل کو اب اس سے سبسکرائب کیجئے اب آئیے کرتے ہیں اس انٹریسٹنگ بیڈیو کی شروعات نمبر بان پر ہے چھتیس گڑ کا تیرت گڑ جھرنہ تیرت گڑ جھرنہ چھتیس گڑ کے جگدلپڑ سے 35 کلومیٹر کی دوری پر اشتیت ہے مونگا باہر ندی پر اشتیت یہ جھرنہ پہاڑی سے 300 فٹ کی اونچائی سے نیچے گڑتا ہے دودھ کی جھاک کی طرح سپیت دکھائی دینے والا یہ جھرنہ کسی جنت سے کم نہیں ہے اس جھرنے کے چاروں طرف پہاڑ اور ہریالی ہی ہریالی ہے جب پانی کی بوچار آپ کے چہرے پر پڑے گی تو یقین مانیے آپ کو سکون جرور ملے گا اگر آپ چھتیس گڑ جائیں تو اس جھرنے کو دیکھنا نہ بھولیں نمبر دو پار ہے چھتیس گڑ کا بچکٹمپ جھرنہ چھتیس گڑ کے اس جھرنے کے وارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے بچکٹمپ جھرنہ بستر کے کونڈا گاؤں جلا مکھیالہ سے 68 اور کیسل سے صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر لنگو درگہ مارگ پر پڑتا ہے گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی بیچ اس جھرنے کی سندرتہ دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے اس جھرنے تک پہنچنے کے لیے چھوٹا سا ٹریک بھی پار کرنا پڑتا ہے ایڈوینچر پریمیوں اور پراکرتک پریمیوں کو یہ جگہ جرور پسند آئے گی بچکٹمپ جھرنے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک بار جرور جانا چاہیے نمبر تین پر آتا ہے چھتیس گڑ کا چتر کوٹ جھرنہ چتر کوٹ جھرنہ چھتیس گڑ کا ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے سب سے فیمیس جھرنوں میں سے ایک ہے اس جھرنے کو بھارت کا نیو گرو فول بھی کہا جاتا ہے اس کو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں بستر کے جگدلپڑ سے 38 کلومیٹر کی دوری پر اشتیت یہ جھرنہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے چتر کوٹ جھرنہ لگ بھگ 95 فٹ اونچا اور 985 فٹ چوڑا ہے اس بھاری بھار کم جھرنے کو دیکھنے کے لیے آپ کو چھتیس گڑ کی یاترہ ایک بھار جرور کرنی چاہیے اور یہ جھرنہ ہر موسم میں دیکھنے لائک ہے نمبر چار پر آتا ہے چھتیس گڑ کا تمڑا جھمر جھرنہ تمڑا جھمر جھرنہ چھتیس گڑ کی سب سے لوگ پر یہ جگہوں میں سے ایک ہے برسانت کے موسم میں یہ جھرنہ اور بھی پیارا لگنے لگتا ہے تمڑا جھمر جھرنہ جگدلپڑ سے لگ بھگ 45 کلومیٹر کی دوری پر اشتیت ہے پہاڑ اور جنگلوں کے بیچ استیت یہ جھرنہ لگ بھگ سو فٹ کی اونچائی سے نیچے گڑتا ہے گرمیوں میں اس جھرنے کا پانی کم ہوتا ہے لیکن برسانت میں اس جھرنے کا نجارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے ایسی پراغرتک سندرتہ آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی پانچ میں نمبر پر آتا ہے چھتیس گڑ کا میندری گھومڑ جھرنہ چھتیس گڑ میں کئی بہت ساندار جھرنے ہیں انہی میں سے ایک ہے میندری گھومڑ جھرنہ میندری گھومڑ جھرنہ جگدالپور سے 44 کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے یہ جھرنہ چترکوٹ وارٹر فالس کے پاس میں ہی ہے خوبصورت گھاٹی میں استیت یہ جھرنہ 125 فٹ کی اونچائی سے نیچے گرتا ہے آپ یہاں گھنٹوں بیٹ کر اسے نہار سکتے ہیں لیکن یقین مانیے کہ آپ بور نہیں ہوں گے اس جھرنے کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کے ہون سوڑ جائیں گے مانسون میں یہ جھرنہ پورا لبا لب دیکھنے کو ملتا ہے پہاڑی سے 50 فٹ کی اونچائی سے گرنے والا چتر دھارا جھرنے کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے اس جھرنے کے پاس میں ہی بھگوان سپ کا مندر ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ 36 گڑ جائیں تو اس خوبصورت جھرنے کو دیکھنا نہ بھولیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا آئی اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کر اب اس بتائیں تب تک کے لیے جہن بند ماترم